پروپرٹی سے سمبندید اگر آپ لوگوں کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم جو ہے ویڈیو کے مادیم سے آپ کو بہتر اپائے بتائیں گے دیکھیں ابھی سوال ہے امرنات جی کا امرنات جی جو پوچھ رہا ہے اس چیزوں کو دیکھیں یہاں پہ پوچھ رہا ہے کوئی آدمی اگر کسی دوسرے کے زمین میں گھر بنا کے پچاس سال سے رہ رہا ہے لیکن ابھی بھی جمین جو ہے جمین رسید گھر بنانے والے لوگ کے نام پر کٹا ہے تو اب سربے میں کیسے نام سے ہوگا دیکھیں جمین کا مان لیتے ہیں جو ہے آپ جمین کسی اور کا بھی ہے آپ اس کا رسید کٹا کے اور بہت دن سے اگر گھر بنا کے رہ رہے ہیں تو اس بار سربے میں وہ چیز آپ کا جو ہے کھتیان بنا دیا جائے گا تو ٹینسن نا جو بھی جو اس کا رسید کٹا رہا ہے اسی کے نام سے سربے ہوگا اگلہ دیکھیں یہ ستیس کمار جی پوچھ رہے ہیں سر میرا جمین میرے دادا جی کے بھائی کے نام پہ ہے دادا جی کے بھائی کے نام پہ ہے مطلب جمین آپ کا ہے اور میرے دادا جی مطلب ان کا جو ہے فادر کے فادر جو دادا جی ہیں اور ان کے بھائی کا ہے جمین تو لمبا ہے اور میرے دادا اور ان کے بھائی بھی اب مر چکے ہیں جمین جس کے پاپا کے نام پہ ہے اس کا حق تو نہیں ہوگا دیکھئے ستیس کمار جی اگر آپ کا پریبار میں کہیں کوئی دکت نہیں ہے تو دکت نہیں ہے لیکن یہ دکت آگے کب پیدا ہو جاتا ہے یہ چیز جو ہے لیکن آپ کیا کریں ابھی مال لیتے ہیں کہ جیسے آپ کے جو دادا جی ہیں اور آپ نے سوال پوہ ستیس جی جمع بندی اگر جو آپ لوگ بھی ہیں آپ لوگ کا بھی اس جمین میں حصہ ہے تو آپ اپنا جمع بندی ضرور کروا لیں جن کے نام سے بھی پربز میں ہے کوئی دکت نہیں جمع بندی آپ کی بنے گی آپ کا نام سے رسید کٹے گا دین آپ کے نام سے سروے ہو جائے گا اس لیے وہ جو ہے بالکل ضروری ہے آپ کو کرنا اگلا سوال دیکھتے ہیں پریم رائے جی پوچھ رہے ہیں میرے پردادا کے نام سے ہی کیوالا نہیں دادا ہیں اور ان کے پردادا کے نام سے کیوالا ہے نہیں دادا ہیں نہیں پردادا ہیں کاغذ میرے نام سے ہوگا بالکل ہوگا کیوں نہیں ہوگا آپ ان کے انس ہیں تو آپ کے نام سے کیوں نہیں ہوگا کیوالا کا جو ہے سب سے پہلے موٹیسن ہوا ہوگا جمع بندی ہوا ہوگا تو میرے پردادہ کے نام سے ہے نا اور جو ہے کیوالہ جو ہے اور کیوالہ تو آپ یہ دیکھیں کہ نہ ہی آپ کا پردادہ ہے نہ دادہ ہے تو کیا دادہ اس کیوالہ کا جمع بندی کروائے تھے ٹھیک ہے جمع بندی کروائے کے رسید کٹا رہے تھے تو وہی آدھار ہوگا کیوالہ کو کچھ کرنے کی جروعت نہیں ہے اگر وہ جمع بندی کر کے رسید کٹا رہے تھے تو وہ جو ہے اب اس کے نیچے جو بھی ہیں انس وہ اب اس کو لے سکتا ہے تو اگر دو تین بھائی ہیں تو بٹوڑا کا آدھار ہوگا لینے کا آپس میں بانٹ سکتے ہیں اور الگ الگ جمعبندی کرا لیں گے تو وہ آپ کے نام پہ ہو جائے گا لیکن اگر کوئی آدھار آپ اکیلے ہیں تو کوئی دکت نہیں جن کے نام سے جمعبندی تھا یہ پہلے والا یا رسید کٹ رہا ہوگا ان کا مرتیو پرمان پتر جرور بنا لیں جن کے نام سے جمعبندی ایسا نہیں کہ پر دادا کی بھی بنائیں گے دادا کی بھی بنائیں گے دادا اگر جمعبندی کرائے تھے رسید کٹا رہے تھے تو صرف انہی کا آپ کو مرتیو پرمان پتر بنانا ہے اگلا سوال دیکھیں گے جو ہے یہ عزید بابا پوچھ رہا ہے کہ سربے میں اپلیکیشن لا رہا ہے یعنی دیکھیں اور یہ برا میرے جو ہے نا میرا جو ہے یہ بھائی کے پاس جمین کا سب ہی پیپر ہے پر نہیں دے رہا ہے اپلیکیشن سب ہی میں جو ہے کیسے کروں پرانا جو ہے وہ کیس ان کا چل رہا ہے اچھا ایس ڈیو کوٹ میں یا کیس کروں دیکھیں ایک چیز بتا دیتا ہے سنہا ایس ڈیو کوٹ میں دوں یا کیس کروں دیکھیں ایک چیز ہم آپ کو بتا دیتا ہے جو ایس ڈیو کا جو کوٹ ہوتا ہے اجید جی اس بات کو اب سمجھئے یہ ہوتا ہے لرائی جھنجھٹ کوئی بھی جمینی ہو یا کوئی کارن بس کا لرائی ہو آپس میں آپ لر لیے آپس میں کچھ ایسا ہو گیا تو جہاں پہ جان کا آفت ہو گیا جان کا خطرہ ہو گیا اس کیس میں ایس ڈیو کوٹ میں آپ کو جو ہے کیس کر سکتے ہیں آپ کو جمین کا حصہ نہیں مل رہا ہے تو آپ ڈی سی ایل آر کوٹ میں کیس کیجئے وہیں پہ بیٹھتے ہیں بھومی صدھار بیبھاگ ڈی سی ایل آر ٹھیک ہے ڈیپٹی کلیکٹر لینڈ ری فارم تو ان کے پاس آپ کو کیس کرنا ہے ان کے پاس سے جتنے بھی انس ہیں ٹھیک ہے سب کے پاس نوٹیس چلا جائے گا کہ بھائی ان کا کیوں نہیں آپ دے رہے ہیں ان کا جتنا بنتا ہے اتنا کاغج بنا کے دیجئے کیا ریجن ہے تو جو بھی ہے وہ اس کو سامنے آنا ہی پرے گا نہیں آئے گا تو پھر آپ کو ڈگری کر دے گا اٹومیٹک ہو جائے گا تو آنا تو سبھا بھی ہے ہی تو اسی لیے آپ جو ہے وہاں سے کر سکتے ایس ڈیو کوٹ میں تو جو ہے اتنا بینیفیٹ اور جو ہے بھومی میرے قبضے میں ہے اس کا کیا ہوگا تو دیکھیں بھومی پر جو کیس ہے اور برطمان میں بھومی کا جو استحتی ہے وہی سربے ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس میں کوئی آدمی اس میں صدھار کروانا چاہتا ہے تو جو سربے آفیسر ہے ڈسٹک کاریالے میں آپ وہاں پہ پکتہ پروف دکھائیں گے تو اگر اس میں چانسس ہے کہ اس میں اگر چاہے تو وہ وہاں سے صدھار کر سکتا ہے جو بھی آپ کے پاس پروف ہے جو آپ کوٹ میں دکھائیں گے یا جو بھی ہے لیکن اگر اس پہ کیس چل رہا ہے اور ابھی جس کے نام سے وہ جمین ہے جو اس کا رسید کٹ آ رہا ہے جس کے نام سے سربے ہے اسی کے نام سے آگے بھی سربے ہو جائے گا کوٹ کا اپنا فیصلہ آنے کے بعد اس میں کچھ بھی جو بھی چنجج ہونا ہے وہ ہوتا ہے روہیت کمار جی پوچھ رہے ہیں آپ کا سارا ویڈیو دیکھتا ہوں سر بہت بہت دھنیواد روہیت جی آپ لوگوں کے لیے ہی ہے جو بہتر ایک گائیڈ لائن ہے اور جو کی آپ لوگوں کہیں کوئی دکھت نہ ہو دیکھیں یہاں پہ پوچھ رہے ہیں روہیت جی آن لائن رسید پر جو ہے کھاتا کھیسرا کیوں نہیں دکھاتا ہے کیا یہاں پہ سر پوچھ ریپرائی کیا کریں روہیت جی جو آن لائن آپ کا رسید ہے اس پر کھاتا اور کھسرا آپ کو نہیں دکھا رہا ہے تو آپ جو ہے آن لائن کا جیتنا جو پارٹمنٹ اس سیو کے اندر ہے سیو کے پاس آپ آبیدن کیجئے اور آپ کا جو آف لائن ہے اس کو بھی آپ فوٹو اسٹیٹ کر کے جو ہے آبیدن میں لگا دیجئے کی میرا یہ جمعبندی سنکھیا ہے اور اس میں اتنا کھسرا ہے بٹ میرا آن لائن نہیں دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے آپ کا اگر نہیں دکھائے گا تو وہاں سے آپ کا صدھار کر دیا جائے گا تو یہ سارا کنٹرول سیو کے پاس ہے آپ سیو کے پاس آبیدن جرور کیجئے اگلا جو سوال ہے وہ پوچھ رہے ہیں یہاں پہ ایک ہی جمین دادا نے ٹھیک ہے خریدا اس کے بعد کیوالہ تھا کیوالہ جو ہے کھو گیا اب کیا کریں تو وہ جہاں سے کیوالہ ہوا دادا جہاں سے کھر دیتے جہاں ان کا ریجسٹری ہوا وہاں پہ ان کا ریکرڈ رہتا ہے ٹھیک ہے ریجسٹر میں بھی ریکرڈ مینسن رہتا ہے وہاں سے آپ جو ہے نکل کے لیے یا اس کا ڈوپلیکیٹ کوپی کے لیے آبیدن کریں گے جو ان کا آبیدن سلک ہے وہ جمع کرنے کے بعد وہ ایک ٹائم پریئیڈ میں آپ کو جو ہے اس کا ڈوپلیکیٹ کوپی بنا کے دے دیا جائے گا تو وہ آپ کو جو ہے مل جائے گا سارا ایسا نہیں ملتا ہے کوئی دکھت نہیں ہے بٹ اگر آپ نے جو کیوالہ کروا لیا ہے اور اس کا پہلے سے جمع بندی ہے اور رسید آپ کٹا رہے ہیں تو اس بار جس کے نام سے وہ جمع بندی ہے اسی کے نام سے سربیہ ہو جائے گا کہیں کوئی دکت نہیں آئے گی آپ کو اگلا جو ہے یہ پوچھ رہے ہیں سر میرے دادا پانچ کٹھا بارہ دور کھریدا پرانا نقصہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کا پرانا نقصہ ٹھیک ہے اور جو یہاں پہ ہے اور نیو نقصہ میں بارہ دور کٹ گیا ہے تو صدھار کیسے کریں دکھیں یہاں پہ صدھار نقصہ میں بھی ہوتا ہے اور بیہار سرکار راجت سی بھومی صدھار بیباغ ہے بھوم مانچ چتر بیباغ ہے وہاں پہ صدھار کے لیے اور اس کا سکتے ہیں اس کے اور دونوں ملا کے آپ اس کو mention کر سکتے ہیں ایسا نہیں نہیں کر سکتے ہیں اس کا value ہے ایسا نہیں نہیں value ہے لیکن ابھی پرانا کا value ہوتا ہے وہ جو ایک طرح سے کوٹ کے order پہ ہی ہوتا ہے تو آپ اس کا چاہے تو صدھار کروا سکتے ہیں کروانے کے لیے بیار سرکار راجل سم بھومی صدھار بیبھاگ اس میں آپ کو آویدن کرنا پڑے گا اور اس کے بعد وہاں پہ بھوم آنچتر ہے بیبھاگ ہے تو بھوم نقصہ بیبھاگ ہے تو وہاں سے آپ کو صدھار ہو جائے گا لیکن تھوڑا time لگ جائے گا اگلا جو ہے وہ یہاں پہ پوچھ رہے کہ جو آناباد بیہار سرکار جمین سے بیچ لیا اس جمین کا کیا ہوگا جمین ہے ہم جو ہے س دیکھیں آناباد بیہار سرکار تو وہ ایک طرح سے سرکاری جمین ہے ہوا اور جمین ہے اور ہم سے بیچ لیا اس جمین کا کیا بیچ لیا تو بیچ لیا ٹھیک ہے لیکن وہ سرکار کے ریکار میں اگر پہلے کسی اور سرکار بن گیا تو الگ چیز ہے لیکن اگر پہلے کسی اور کا بیہار سرکار شروع سے ہے تو آپ نے اس کو بیچ لیا تو اس سے بھی بیہار سرکار ہی رہے گا اگلا جو سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ 1925 کا جمین کا کاغج کہاں سے ملے گا ملے گا یہ 1925 کا جو ہے جہاں پہ آپ کا جو جو ڈسٹک ہے آپ کا اور وہ ڈسٹک 1925 میں وہی تھا کہ کوئی اور جلہ تھا وہ آپ پتہ کر لیں اور جلہ کا جو کاریال ہے وہ پہ آپ کو وہ چیز جو ہے کہ والا کا نکل نکل جائے گا انہیں 125 والا جیادہ دکھت نہیں ہوگا آسانی سے نکل جائے گا وہ پہ لیکن تھوڑھ ڈھوڑنا پڑے گا رجسٹر دیکھ نا پڑے گا وہ پہ کرمچاری جو بھی کلرک اس طرح پہ اور وہاں سے آپ چاہیں تو اس کو نکال سکتے ہیں اگر آپ لوگ کوئی property سوال ہے تو آپ comment کر پوچھ سکتے اگر آپ کو اچھا لگ اگر ویڈیو کو like جرور کر دیجئے اور اگر چینل کو پہلی بار چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن جرور دبا لیجئے ملتے ہیں آگرے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائنگ